اچھا یہ ہے جی ہائی بیم اور یہ لو بیم تو لائٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی اچھا تو لائٹ کا یہ سین ہے کہ میں اس ٹیم میری جو بائی ڈیفولٹ آتی ہیں وہی جو سٹاک لائٹ ہیں وہی چل رہی ہیں اب میں نے سوچا ہے کہ تھوڑی سی لائٹ کو امپروف کیا جائے کیونکہ میں نے لانگ روٹ پر جانا ہوتا ہے تو میں نے چیک کیا آن لائن ایک پتہ نہیں نووی سائٹ کے نام سے آ رہی ہے بٹو ان کی بھی آن لائن مل رہی تھی آرکس ایل ایڈیز کے نام سے آتی ہے وہ بھی آن لائن دے رہے ہیں تو آن لائن کا مٹرس نہیں لے سکتا ہے میں دس دار کی چیزیں لگوانا نہیں ہے پتہ چلے کہ فیوز نکل ہے یہ وہ تو مسئلہ ہو جائے گا تو اب ایک آپشن ہے سٹیگل موٹرز کا اس کے علاوہ آپشن ہے لوکل مارکٹ میں اب لوکل مارکٹ کے اندر اتنی کو ڈرامے بازی ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس جاؤنا کہ یار یہ والی لائٹ وہ کہاں جی سار ہماری بیس سیلنگ یہ ہے دوسری شاپس کے پاس جاؤ گینا تو وہ کہیں گا یار جو وہ بیس سیلنگ وہ دے رہے ہیں وہ سب سے فارق ہے ہمارے پاس بھی سب سے پہلے اس کا سٹاک آیا تھا اب اس کا سٹاک ہم نے اٹھا دیا کیونکہ وہ سب سے فارق چیز ہے سو اتنا پسل کر دیتے ہیں بندے کو ایک بندہ بولتا ہے مجھے کہ آپ سیگل موٹر کے پاس ایس ایم ڈی لینے جا رہے ہیں آپ ان سے کہیں گے نا مجھے ایس ایم ڈی لینے جا رہے ہیں وہ کہیں گے آؤٹ آف سٹاک ہے یہ ہمیشہ یہ کہانی کریں گے میں ان کا ان کا بس پڑھی ہوئی ہے تو وہ مجھے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ ایس ایم ڈی نہیں ہے تو مجھے لوگ اتنا کوئی دو لوگ گھما دیتے ہیں جس پندہ کو یہ ایڈیا اس کو سمجھ نہیں لگتی میں نے مارکٹ دیکھی ایوریج سکس تھاؤزنٹ سے لے کے مل رہی ہے تقریباً فیفٹین ٹو ٹوانٹی تھاؤزنٹ تک بٹ جو اچھے والی ہے نا وہ مل رہی ہے تقریباً ایٹ نائن ٹین کی اب اس کا تین چار کمپنیز ہیں تو مجھے میکسیمس کی اچھی لگی ہے اور اس کی پیکنگ شکنگ کافی لیک پریمیم فیل ہوتی ہے تو اس کو بائے کرتے ہیں اور وہ لگواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ڈیفرنس ہمیں فیل ہوتا ہے نارمل سے اور اس کے اندر یہ ہم جی میکسیمس کی لائٹس اچھا اس ٹیم مجھے یہ ویو آ رہا ہے یہ لائٹس آف یہ اس کی فاغ لائٹس یہ لو بیم اور یہ ہائی بیم اچھا یہ ہے جی ہائی بیم اور یہ لو بیم تو لائٹ کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی کو آ رہی ہے اور سیم ساتھ میں نے کلیس کھڑی گئی ہے اچھا یہ کلیس ہے یہ اس ٹیم فل بیم پہ ہے اور یہ میرے بلے جیہ لئی ہے جو فل بیم پہ ہے تو ڈیفرنس آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا اس کی تھو اور اس کی تھو اور اندر ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اچھا اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے تو یار مجھے تو بین اس کو لو بیم پہ لگوائی ہیں اور لو بیم پہ یہ سینے ہیں کیا سامنے والے کی آنکھوں میں لگتی ہے لائٹ کیونکہ بہت لانگ ہو یہ ہوتا ہے سامنے والا تو اندھا ہو جاتا ہے تو وہ جب آپ ہائی بیم میں لگوائیں گے اور اس کو چلائیں گے اس تیم ہوگا اب ہائی بیم بیسی کے لئے کس لئے ہم یوز کرتے ہیں لپر مارنے کے لئے یہاں جب ایسی جگہ آپ میں ہیں جہاں پہ کوئی ٹرافک نہیں ہے اور آپ کو فل لائٹس ہیں تب یوز کرتے ہیں ہائی بیم تو میں نے ہائی بیم پہ نہیں لگوائی کیونکہ اگر ہائی بیم پہ لگاتا تو مجھے ایک اور خریدنے پڑنی تھی تو میں نے اس کو لو بیم پہ لگوائیا لو بیم ہر ٹائم چلتی ہے لو بیم آنکھوں میں بالکل نہیں لگتی اور ایک اور اس کا یہ ہے کہ میں نے لو بیم اور ہائی بیم دونوں پہ اس لئے نہیں لگوائی کیونکہ پھر جس وائٹ لائٹ ہو جائے گی اور وائٹ لائٹ کا یہ سین ہوتا ہے کہ اب سردیاں آگئی ہیں فاغ ہوتی ہے فاغ کے اندر وائٹ لائٹ کیونکہ فاغ بھی وائٹ کلر کی ہوتی ہے جب وائٹ لائٹ مکس ہوتا ہے تو آپ کی ویزیبیلیٹی اور کم ہو جاتی ہے اس لئے پھر وہ یالو پیپر لگواتے ہیں یالو پیپر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب گاڑی دلتی ہوگا رہا ہے تو یالو پیپر ادھر جاتا ہے تو اس لئے پھر میں نے اس کو لو بیم پہ لگوائیا ہائی بیم پہ نہیں لگوائیا تو اگر آپ بھی لگوائیں تو اگر آپ ہائی بیم پہ تب لگائیں اگر آپ نے اس کو جسٹ ڈپر کے لئے یوز کرنا ہے یہاں باقی گرمیاں ہیں تو تب آپ دونوں میں لگوائیں وہ تو آپ کی اپنی مرسی